یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال ہے ان کا کیرم کھیلنے کے تعلق سے کہ کیرم کھیلا جا سکتا یا نہیں کھیلا جا سکتا لیکن حدیث پاک کے اندر تین کھیل کے علاوہ تمام کھیلوں کو باطل قرار دیا ہے کہ صرف تین کھیل جائز ہیں اور ان کے علاوہ تمام کھیل جو ہیں وہ باطل ہیں اسی طرح کھیل تماشے کی چیزیں خریدنا بھی جو ہے وہ منع ہے کہ جو مسلمان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کرتی ہوں تو اس لئے اگر کیرم بوڈ یا کوئی بھی کھیل اس لحاظ سے کھیلا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر وقت تو برباد ہوتا ہے اور اس وقت برباد ہونے میں بندہ اپنے بہت سارے فرائز سے پیچھے رہ جاتا ہے اور فرائز میں صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ علم دین کا سیکھنا روزگار کرنا حلال کمانا اور بھی ماں باپ کی خدمت کرنا باسورتوں میں یہ چیزیں بھی فرائز کے درجے کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں تو اگر اس حساب سے ہے کہ بندہ پورے دن کے ارم میں بیٹھ کر وقت برباد کرتا ہے اور اس کے پاس کرنے کے دوسرے بھی کام ہیں دیکھنا دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا یا تبلیغ کے کام کے اندر دین کے کام میں لگ جانا یہ بہت سارے اس کے پاس کام ہوتے ہیں کرنے والے لیکن اس کے علاوہ بندہ چھوڑ چھاڑ کر کر ارم کھیلتا ہے اس طرح جائز نہیں اب یہ کہ فیزیکلی ایکٹیوٹیز یا اپنے فرائز کو ادا کر لینے کے بعد بہت سارے بولتے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرنا فیزیکلی کے جس سے صحت بھی درست رہے تو اس کے کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں تالی بیل میں پڑھنے سے تھک گئے یا ذہن کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے بندہ ٹہلنے کے لیے نکل جاتا ہے ہریالی کے اندر یا کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ کرنا کسی بھی طریقے سے اس کے کسی بھی فرائز کے اندر کسی بھی احکام کے آڑے نہیں آتا تب تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن کیرم کھیلنے کے اندر ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی فیزیکلی ایکٹیوٹی ہو کوئی دماغی کسرت ہو ایسی بھی چیز جو ہے نا پائی نہیں جاتی تو اگر ایسا کھیل کودے جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے بندہ جو ہے وہ بغیر شرط لگائے بغیر جوا لگائے فوٹبال وغیرہ کھیلتا ہے یا بیڈ منٹل وغیرہ کھیلتا ہے جس سے تھوڑا فیزیکلی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے صرف یہ کہ اپنے کوئی فٹ رکھنے کے لیے صبح ایکسرسائز کے طور پر بھی لوگ کھیلتے ہیں صبح جوگنگ کے طور پر بھی لوگ کھیلتے ہیں دن کے ایک حصے میں اور باقی ٹائم میں اپنے معاملات کو ادا کرتے ہیں تو وہ چیز ایک الگ ہوتی ہے لیکن لوڈو کے رمبور جو آج کل خاص کر موبائل کے اوپر ہے تو اس میں کوئی فیزیکلی ایکٹیوٹیز نہیں بلکہ اور جسمانی نقصان ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ذہن کے ہو یا پھر یہ کہ جسم کے ہو یا آنکھوں کے ہو تو یہ نقصان کا باعث ہے نہ کہ اس سے کوئی دماغی کسرت یا دماغ اس طریقے سے کوئی آرام پاتا ہے تو ہر وہ کھیل ان سے بچنا چاہیے خاص کر موبائل سے کہ جس میں کوئی ایکٹیوٹیز نہ ہو کوئی جسمانی فائدہ نہ ہو کسرت نہ ہو دماغی فائدہ نہ ہو خاص شترنج کے بارے میں تو منع فرمایا ہے کہ چال چلنے سے پاسہ پھیکنے سے ان کھیلوں سے تو حضور علیہ السلام نے خاص منع فرمایا تو لیوڈو یا شترنج سے تو خاص بچنا چاہیے دماغی کسرت کے لیے دوسرے کھیل ہو سکتے ہیں گھومنا پھر نہ ہو سکتا ہے صبح میں جیسے اگر فضل کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں والی بول ہے ڈیڈ منٹل ہے دوڑنا ہے رننگ وغیرہ اس کے اندر تو وہ سب چیزیں جسمانی لحاظ سے اگر کی جائے کہ فٹ رہنے کے لیے اس بہانے ہو جائیں گی تو اس کی بنجائش نکل سکتی ہے باقی موبائل فون کے اندر گیم یا کیرم یہ نہیں کھیلنا چاہیے نہ جائیز ہے